رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے جتا فرمائے آج کل بھاگ کر شادیوں کا چلن بہت ہو رہا ہے اور خاص طور سے جھارکن وغیرہ کے علاقے سے یہ خبریں زیادہ آتی ہیں بہار کا کچھ حصہ بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہے اس کی وجوہات بھی کئی ہیں صرف لڑکا لڑکی ہی ذمہ دار نہیں ہوتے والدین بھی ذمہ دار ہوتے ہیں بعض والدین کے دماغ میں تو یہ خناس بیٹھا ہوتا ہے کہ لڑکا انجینئر ہونا چاہیے ڈاکٹر ہونا چاہیے یا سرکاری نوکری میں ہونا چاہیے تب ہم اپنی لڑکی بیائیں گے یہ خناس لڑکیوں کو لڑکوں کو اس طرح کی حرکتیں کرنے پر مجبور کرتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں والدین کو معلوم ہے پھر بھی زبردستی یہ لوگ اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اس کو اور ان کی شادی نہیں کرتے جبکہ کوئی حرج نہیں ہے لڑکے میں لڑکی میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے طور پر ایسا کیوں کیا ہم نہیں ہونے دیں گے ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے مار دیں گے ختم کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو لڑکے اور لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں ایک اور تیسری وجہ ہے اور وہ ہے کہ بعض والدین جہیز نہ دینا پڑے اخراجات نہ ہو شادی میں خود لڑکیوں کو اس بات کی چھوٹ دیتے ہیں کہ وہ لڑکوں کو پٹھائیں ان سے ملنے جننے کے راستے ہموار کرتے ہیں اور جب عشق کا بھوت ان دونوں پر سوار ہو جاتا ہے تب کہتے ہیں کہ نہیں نہیں کیسے ہو سکتی ہے ارے ہم کچھ اور ہیں تم کچھ اور کہیں براجری کا سوال کھڑا کر دیتے ہیں کہیں اور کسی چیز کا سوال کھڑا کر دیتے ہیں دل سے چاہتے ہیں شادی ہو جائے لیکن ویسے سماج کو دکھانے کے لیے نینا بلکل نہیں نہیں ہو سکتی اب ان پر پہلے تو آپ نے بھوت چڑھایا اور اب اس کے بعد منع کر رہے ہو نتیجہ کیا ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی بھاگ جاتے ہیں یہ کچھ دنوں تک تو بڑے ناراض رہتے ہیں بعد میں جب لڑکا اور لڑکی سٹل ہو جاتے ہیں تو پھر آنا جانا بھی ہو جاتا ہے یہ مکار والدین ہیں ان کو پہلے صدرنا چاہیے لڑکا اور لڑکی کو تو آپ بعد میں صداریے پہلے ان والدین کی اصلاح کیجئے اور یہ اپنے غلط نیتیوں کو صداریں اگر لڑکا لڑکی کسی بھی وجہ سے وہ آپ کی وجہ سے یا آپ کے بغیر کسی بھی وجہ سے آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے اٹیش ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا تصور نہیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے جان دانے کے لیے تیار ہیں تو آپ اس میں برادری باد نکال کر علاقائیت نکال کر اس میں خان و سید نکال کر اور اس میں کہیں پر مالداری اور غریبی نکال کر کھڑے ہو جاتے ہیں بنا کرتے ہیں لڑکی بھاگ جاتی ہے پھر آپ کی بھی نہیں رہتی ناک بھی کٹتی ہے اور خاندان کی بھی کٹ جاتی ہے جس ناک کو بڑا بنانے کے یہ آپ کوشش کر رہے تھے ہمارا خاندان ہمارا خاندان کہ آئے بات کا خاندان لڑکی کو عزت کے ساتھ تم ودا نہیں کر سکتے اس کی شادی میں تم سرپنستی نہیں کر سکتے تو کہے کہ بڑے بنے پھر رہے ہو اب یہ جا کر شادی کر لیتے ہیں کہیں پھر اب مسئلے پوچھے جاتے ہیں مولویوں سے جی کیا ہونا چاہیے جی کیا ہونا چاہیے جائز ہے کہ ناجائز ہے حرام ہے کہ حلال ہے بغیر ولی کے شادی نہیں ہوگی یہ شریعت نے کہا ہے یہ اس لیے رکھا تھا تاکہ لڑکے لڑکی خاندان کی عزت کو چوراہے پر نیلام کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں اس کو تو آپ نے ختم کر دیا اب جب اس طرح کا مسئلہ آ گیا ہے تو اب سمجھداری اس میں ہے کہ آپ کسی آدمی کو بیچ میں ڈال کر آپ شریک نہیں ہونا چاہتے ہیں نا ماں اور باپ شریک نہیں ہونا چاہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں آپ کسی اور آدمی کو کسی اور آدمی کو کہیں کہ بھئی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں ہماری طرف سے وکیل بن جائیے اور ان دونوں کی شادی کرا دیجئے ہم تو راضی ہیں نہیں اس شادی سے یہ لوگ وزد ہیں ایسے کرنا چاہ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھاگ کھڑے ہو اور جا کر پھر گندگی کریں حرام کاری کی اور زنہ کاری کی زندگی گزاریں آپ ان کی شادی کرا دیجئے کیا پریشانی ہے اس میں آپ کو آپ نہیں شریک ہونا چاہ رہے ہیں آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے اندر سے دکھا ہوا ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کی ناراضگی آپ کی ناراضگی بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ اس کے مقابلے میں کہ یہ بھاگ جائیں اور زنہ کاری کی زندگی گزاریں کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ کسی کو اپنا ولی اپنا وکیل بنا کر اور اس سے کہیں کہ ان کا نکاح کرا دو وہ آپ کے طرف سے وکیل ہو جائے نکاح درست ہو جائے گا ان کا نکاح درست ہو جائے گا اور وہ آپ کی مرضی کے خلاف شادی کر رہے ہیں بعد میں بھکتے ہیں گے دیکھیں گے اپنے آپ ایسے آپ اجازت نہیں دیں گے تو یا تو زنہ کاری کی زندگی گزاریں گے یا بھاگ کھڑے ہوں گے تو سارے خاندان کی عزت لے کر بیٹھ جائیں گے آپ کو حاصل کیا ہوگا تو آپ سمجھداری سے کام لیجئے بہت سے گھروں میں یہ سمجھ سے آ رہی ہے تو انہوں نے جو سوال کیا ہے تو ان کا نکاح صحیح ہوگا اگر بغیر ولی کے اجازت کے ہو رہا ہے تو نکاح درست نہیں ہے شریعت نے کہا لا نکاح الا بولین پھر اگر وہ عدالت میں جا کر پڑھوا لیتے ہیں عدالت میں پڑھوانے کے بعد بھی عدالت سے اجازت مل گئی تو امیہ بیوی کے ایسے سے رہ سکتے ہو شریعت اور پر ان کا ملنا میاں بیوی کی طرح رہنا حرام ہے یہ زنہکاری کر رہے ہیں یہ تو اس مسئلے کو صدھارنا ضروری ہے والدین کو اس مسئلے میں اپنا رخ چینج کر کے اور اس میں وہ راستہ نکالیں کہ لڑکا لڑکی زنہکاری کی زندگی گزارنے سے بچ جائیں وہ کرنا چاہیے اللہ حرب العزت ہمیں آپ کو سماج کو نیک سمجھتا فرمائے سلام علیکم رحمت اللہ فرمائے موسیقی